ہیلو دوستو میرے نام ہے سورب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیشٹ فیکٹ نولیج تو آج کی بیڈیو میں ہم بھارت کے اتحاس کے بارے میں بستد روپ سے چرچہ کریں گے بھارت کا اتحاس اتر میں ہمالے سے لے کر دکچن میں سمدر تک فیلہ یہ اپ مہادی بھارت برش کے نام سے گیات ہے جسے مہاکابیہ تتھا پورانوں میں بھارت برش ارثار بھرتوں کا دیش تتھا یہاں کے نوازیوں کو بھارتی ارثار بھرت کی سنتان کہا جاتا ہے بھارت ایک پراشین کبیلے کا نام تھا پراشین بھارتی اپنے دیش کو جمبو دویپ ارثار جمبو یعنی جامن کے برکشوں کا دیپ کہتے تھے پراشین ایرانی اسے سندو ندی کے نام سے جوڑتے تھے جسے وہ سندو نے کہہ کر ہندو کہتے تھے یہی نام پھر پورے پسچم میں فیل گیا اور پورے دیش کو اسی ایک نام سے جانا جانے لگا یونانی اسے اندے اور عرب اسے ہند کہتے تھے مدیکال میں اس دیش کو ہندوستان کہا جانے لگا یہ سبد بھی فارسی سبد ہندو سے بنا ہے یونانی بھاسا کے اندے کے آدھار پر انگریج اسے انڈیا کہنے لگے اب آئیے آگے بات کرتے ہیں بھارتی اتحاس کو کتنے بھاگوں میں باٹا گیا ہے بھارتی اتحاس کو ادھیان کی سبدہ کے لیے تین بھاگوں میں باٹا گیا ہے نمبر ایک پراشین بھارت نمبر دو مدھیا کالین بھارت نمبر تین آدھونک بھارت سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پراشین بھارت کی پراشین بھارتی اتحاس کے سروت پراشین بھارتی اتحاس کے بسے میں جانکاری مکھیتے چار سروتوں سے پرافت ہوتی ہے نمبر ایک دھارمگرنت نمبر دو اتحاس گرنت نمبر تین بیدیشیوں کا بیبرن وے نمبر چار پورا تتب سمبندی شاکش ہے دھارمگرنت ایبم اتحاس گرنت سے ملنے والی مہتپون جانکاری بھارت کا شرب پراشین دھارمگرنت بید ہے جس کے سنکلن کرتا مہیرشی کشن دیپائین بیدویاس کو مانا جاتا ہے بید ہمیں بسودیو کٹمکم کا اپدیش دیتے ہیں بھارتی پرمپرا بیدو کو نتی تتھا ایپوروش یہ مانتی ہے بید چار ہیں نمبر ایک رگوید نمبر دو یجربید نمبر تین سامبید ایبم نمبر چار اتھاروید ان چار بیدو کو سنگھیتہ کہا جاتا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رگوید کی رچاؤ کے کرمبت گیان کے سنگرہ کو رگوید کہا جاتا ہے اس میں دس منڈل ایک ہزار اٹھائی سوکت ایبم دس جار چار سو باسٹھ رچائے ہیں رچاؤ کا ارث ہوتا ہے منتر اس بید کے رچاؤ کے پڑھنے والے رشی کو ہوتر کہتے ہیں اس بید سے آررے کے راجنیتی پرنالی اتحاس ایبم اسور کی مہیمہ کے بارے میں جانکاری ملتی ہے بی سمیت تردورہ رچت رگوید کے تیسرے منڈل میں سوٹر دیبتہ ساویتری کوشمرپیت پرشد گایتری منتر ہے اس کے نبیوے منڈل میں دیبتہ سوام کا انڈلیک ہے اس کے آٹھوے منڈل میں ہستلی کے تریچاؤں کو کھل کہا جاتا ہے چتوز ورنے سماج کی کلپنا کا آدھی سروت رگوید کے دسمے منڈل میں برنیت پرشکت ہیں جن کے انشوار چار برن برہمان، چھتریہ، ویشے تتا سودر آدھی پرش برہمان کے کرمشے مکھ، بھجاؤں، جنگاؤں ایبم چرنوں سے اتپن ہوئے رگوید کے کئی پریچھیدوں میں پریوکتو ایدھنی سبد کا سممند گائے سے ہے باون افتار کے تین پگوں کے آکھین کا پراشین تمسروت رگوید ہے رگوید میں اندر کے لیے دو سو پچاس تتھا آگنی کے لیے دو سو رچاؤں کی رچنا کی گئی ہے آگے بات کرتے ہیں یجربید کی سیسور پاٹ کے لیے منتر تتھا بلی کے سمیں انوپالن کے لیے نیموں کا شنکلن یجربید کہلاتا ہے اس کے پاٹھک کرتا کو اتھروائیو کہتے ہیں یجربید میں یگوں کے نیموں ایم بیدھی بیدھانوں کا شنکلن ملتا ہے اس میں بلیدان بیدھی کا بھی برنن ہے یجربید ایک ایسا بید ہے جو گد ایم پد دونوں میں ہیں تو آگے بات کرتے ہیں سامبید کی سام کا ارث ہے گان اس بید میں مکھیتا یگیوں کے افسر پر گائے جانے والے منتروں کا شنکلن ہے اس کے پاٹھک کرتا کو ادرت کہتے ہیں اس کا سنکلن رگبید پر آدھاریت ہے اس میں ایک ہزار آٹھ سو دس سکت ہیں جو پرائے رگبید سے لیے گئے ہیں سامبید کو بھارنی سنگیت کا جنک کہا جاتا ہے آگے بات کرتے ہیں اتھروائیو کی اتھروائیو رشیدوارہ رچیت اس بید میں کل ساس سو اکتیس منتر تتھا لگوک چھہ ہزار پت ہیں اس کے کچھ منتر رگبیدیگ منتروں سے بھی پراشنطر ہے اتھروائیو کنیاؤں کے جنم کی نندہ کرتا ہے ایتھیہاسک دشتری سے اتھروائیو کا مہتو اس بات میں ہے کہ سامانے مانشوشے کے بیچاروں تو تھا اند بسواسوں کا بیورن ملتا ہے پرتھوی سکت اتھروائیو کا پرتی نیتیتو سکت مانا جاتا ہے اس میں مانب جیون کے سبھی پکشوں گرہ نرمان کرسی کی اُننتی بیعپارک مارگوں کی خوج روگ نیوارن سمنوین بیوات تھپرن گیتوں راج بکتی راجہ کا چناناب بہت سے بنسپتیوں ایوام اوصدیوں ساپ بشیکرن پراشچت ماتربھومی مہاماتی آدھی کا بیورن دیا گیا ہے کچھ منتروں میں جادو ٹونے کا بھی برنن ہے اتھربیج میں پریشکچت کو کروکہ راجہ کہا گیا ہے تتہ کروک دیش کی سمردی کا اچھا چترن ملتا ہے اس میں ساوہ ایوام سامیتی کو پریجاتی کی دو پتریاں کہا گیا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور اگر آپ چینل پر نئے آ رہے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹوپکیسن بیل کو آل پر جرور سے ایٹ کر لینا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لگنا جائے ہند جائے بھارت